شیرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صاحب کی کوئی روایت پڑ گئی ہے کہ انہوں نے کوئی بات بھی سیدھی نہیں کرنی مطلب اب سعودی عربیہ بھی ریجیم چینج میں انوالڈ ہے اور پھر آپ کی پریش ریز آتی ہے اس پر کہتے ہیں جی ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے یہ ذاتی رائے کیا ہوتی ہے یہاں تو انفرمیشن ہوتی ہے حقائق ہوتے ہیں ذاتی رائے کیسے ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کن عبد و یا کنستین دیکھیں سانا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ it was a very careless statement i do not know کہ اس کے پیچھے ان کے کیا انفرمیشن ہے کیا رائے ہے کس لئے آسے ہے اپنی رائے ہو نہ ہو اس قسم کی statement دینا ہی بہت غلطی ہے میں اس لئے اس بات کی بات کر رہا ہوں اگر تو ہم نے دیکھا ہے دو سال گزر گئے دو بائیس اپ جو جو تھا دو ہزار بائیس سے لے کے ابھی تک یہ تقریبا دو سال ہو گئے اس میں عمران خان نے ایک تفہ بھی سعودی عرب کا نام نہیں لیا انہوں نے صرف دو کا نام دیا ہے اس کا وہ جو کیا کہہ سکتے change of the sequence کر دیا ہے پہلے میں کہا تھا کہ یہ start ہوئے تھا US generated تھا اور پاکستان آیا ہے لیکن پھر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں it was an ingrown چیز تھی اور اس کے backing کے لئے US سے کہا گیا تھا based on cipher and whatever the information جس کو خواجہ آسیف صاحب نے بھی کہا تھا کہ 2019 سے ہی باجوہ صاحب یہ سارا کرنا شروع ہو گئے تھے تو اس لئے آسکتا ہے سعودی عرب کی کبھی بات ہوئی نہیں تھی سعودی عرب has been very kind اور وہ تو خاص طور پہ جو MBS ہے وہ تو خان صاحب کے ساتھ ان کی بڑی اچھی بات چیز تھی درمیان میں کچھ بعض چیزوں پہ ہو سکتا ہے بدمزگی ہو گئی ہو کچھ ہو گئی ہو لیکن as such ان کے آپس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی تو اب اگر ان کو انہوں نے یہ کہا ہوا ہے تو I really do not understand کہ انہوں نے کس basis پہ کہا ہے I really do not understand ان کو یہ کہنا نہیں چاہیئی تھا اگر personal رائے بھی تھی تو یہ وہ personal رائے ہے جس کو آپ ظاہر نہیں کرتے ہو جو آپ کے ناکت بھی کرتے ہیں ہمائیو ممن صاحب بسا دہترام کے بہت ساری گروپ بندیاں ہو گئی ہیں پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں ہر ساسی جماعت میں ہوتے ہیں لیکن یہاں کوئی اختلافات ہیں پھر کوئی ownership کوئی اور لیتا ہے شہریار افریدی صاحب کوئی اور بلکل کہتے ہیں میں سب کو expose کر دوں گا کون کون اس میں شامل ہے پھر اس کے بعد ایک لسٹ ان کے پاس بھی ہے فیصل وابڈا صاحب تھے وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو نقصان پہنچائیں گے انہوں نے بھی آج تک نام نہ دیئے اب یہ بہت confusion ہے کہ کس سے بات کرنی ہے گوھر صاحب سے بات کرنی ہے عیوب صاحب سے بات کرنی ہے شیر افضل مروض صاحب کو بہت important role دیا ہے ابھی ظلح انتخابات کے حوالے سے بھی تو آپ اس پہ کوئی clarity دے سکتے ہیں اب اس سے یہ ہے کہ اس میں unfortunately اس میں یہ کسی حد تک صحیح ہے کہ جس لحاظ سے بیانات آ رہے ہیں جس لحاظ سے ایک بات کرتا ہے دوسرے اس کو negate کر دیتا ہے تو وہ کسی حد تک صحیح بات ہے کہ درہ مشکل ہو جاتا ہے دیکھیں مجھے اس کی زیادہ فکر اس لیے نہیں ہے کہ جو جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور جو انشاءاللہ within next few months آ جائیں گے دو تین مہینوں کے اندر اندر تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں اپنی آپ ہی بیٹھ جائیں گی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا for the time being it's a nuisance it's a problem وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اب basic concept یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس چیز کے لئے نکل رہے ہیں تو اگر سائرہ بانو صاحبہ جو ہے نا وہ ان کو ان کو اور سائرہ بانو صاحبہ is very witty person as well تو چھوڑا سا اس کا محفوم سمجھ کے کچھ سمجھ جائیں گی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر ہمارا division of opinion ہے لیکن generally جو ہمارا target ہے وہ ایک ہے جانا کیسے اس کے اوپر تھوڑا سا problem آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ہم وہ کیا کہہ سکتے ہیں trouble shooting ساسات ہو رہی ہے رہی بات یہ جو میاں نواز شریف اور یہ ہر جگہ بھی ہوتا ہے جیسے میاں پی ایم ایل این کے اندر ہے بعض دفعہ ہم نے people's party کے اندر بھی دیکھا ہے کسی نے کچھ کہا ہے کسی نے کچھ کہا ہے کہ جی اگر بھٹو زندہ ہوتے تو فیصل واؤڈا کو کبھی ووٹ نہ دیتے ان سو آن تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہے لیکن جو basic مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم league نون کے اندر ایک division ہے between نون این شین ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے دیکھا ہے یہ جو ابھی فیضباد کے دھرنے کے جو جو کیس ہے اس کے اوپر جو جو جی آئی ٹی کی report آئی ہے اس جی آئی ٹی ریپورٹ کو اگر میں بہت آسان لفظوں میں کروں تو فیڈرل کی نون league نے کہا ہے کہ پروونشل کی شین league جو ہے نا وہ نکمی ناہل ہے اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے اور جیسے سارا بانو صاحب انا بھی ایک وہ دیا ہے یہ واقعی اس وقت ہے کہ میاں نواز شریف کے اوپر باہر جانا منع ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خیال یہ تھا کہ یہ لندن چلے جائیں گے اور لندن جا کے جیسے یہاں پہ جاوید لطیف صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ رانہ سناؤلہ صاحب باتیں کر رہے ہیں اور جاوید لطیف صاحب کہ یہ بہت بہت خطرناک بیان ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شیخ پورا کی سیٹے انہی کے پارٹی کے آدمی نے کسی کو نوے کروڑ روپے دے کر خریدی ہیں یہ بہت سیریس الیکیشن ہے بہت زیادہ سیریس الیکیشن ہے اور میرے خیال میں اس سے زیادہ سیریس الیکیشن میاں نواز شریف صاحب نے لگانے تھے یہ جو آ رہی ہے نا بات کے ایک نیا بیانیا لے کر آنا چاہ رہے ہیں they are trying to make میاں نواز شریف relevant who has become irrelevant ٹھیک ہے اور وہی والی بات ہے کہ اب ان کے پاس سوائے اس کے کہ کچھ نہ ہو تو اپنی بیٹی کے ساتھ گھومیں پھریں اور درہ یہ کریں اور وہ ابھی ان سے اپنے پاورز واپس لینا چاہتے ہیں حالانکہ اس کا کو کوئی تک نہیں بنتی لیکن بارہال جو بھی ہے یہ ان کا اپنا پولٹیکل پارٹی کے لیانے سے یہ ہے لیکن اوورال ان کے اندر ایک سگنیفیکنٹ قسم کی رفٹ آ رہی ہے جو جو جنرلی لوگ کہہ رہے ہیں